السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالع پاکستان کلاس ٹینٹ ویٹاج کا ہمارا لیکچر ہے پاک برطانیہ تعلقات پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبہ ہائی زندگی میں ایک نصرے کے شانہ بشانہ رہے پاکستان بننے کے بعد اسے دولتے مشترکہ کا ممبر بنا دیا گیا جب وہ انیس سو پچپن میں سینٹرو کا معاہدہ تہپ آیا تو اس میں بھی برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک ہوئے تھے نائنٹی فیفٹی نائن میں برطانیہ نے پاکستان کو تیرہ کروڑ بے اکا کرزہ بھی دیا انیس سو اکسٹھ میں برطانیہ نے سیندہ تاؤس مہادے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لئے مدد بھی کی برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے پانچ سالہ منصوبے کے لئے ساڑھے پنتارس کروڑ بے کی رقم بھی پاکستان کو دی اس کے علاوہ انیس سو اکسٹھ میں ریلوے ویگن خریدنے کے لئے چار کروڑ پے کے لگ بگ امداد دی گئی اگرے برس دو اور کرزے بھی دیے گئے جن میں پہلا نو کروڑ کا اور دوسرا جو تھا وہ تیرہ کروڑ کا تھا یہ رقم بحری جہار اور بسے خریدنے نیز حیدر آباد میں بڈری گھر کی تعمیر کے لئے یہ رقم دی گئی تھی انیس سو تریسٹھ میں سنتی کرزہ جاد اور سرمایہ کاری کے لئے تیرہ کروڑ پے کا ایک اور کرزہ دیا گیا نائنٹین سکسٹی سکس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتے پر دس خط بھی ہوئے جس کے تحت انتہائی نرم شرائط پر پاکستان کو چالیس لاکھ پاؤنڈ کا کرزہ دیا گیا پاکستان میں نائنٹین سیونٹی ون میں ظلفقار علی بٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے انیس سو بات تر میں دول کے دولتے مشترکہ سے الہدی کا اعلان کر دیا پاکستان دولتے مشترکہ سے الہدہ کب ہوا مٹے ایم سیکیوز ہیں نائنٹین سیونٹی ٹو میں پاکستان کے وزیری آزم محمد خان جنیجوں نے نائنٹین ایٹی سیون میں برطانیہ کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے برطانوی اندار اور قابل قابل ستائش ہیں ظیری آزم جنیجوں نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کیا اور برطانوی سنتکاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ گھر ان کی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا نائنٹین ایٹی نائن میں پاکستان کے وزیری آزم محترمہ بنزیر وٹو نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے بسرہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹیوی پروگرام اور پاک بھر تعلقات پر بھی بات چیت کی نائنٹین ایٹی نائن میں پاکستان ایک بار پھر دو ہوتے مشترکہ کا ممبر بنا اگرچہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کے شدید مخالفت کی لیکن پاکستان کو دو ہوتے مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا نیسٹ پوائنٹ ہے دو ہزار ای ایک میں امریکہ میں ورلڈ اٹریٹ سینٹر میں دہشت گردی نائن الیون کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی بنا دو ہزار دو میں دونوں مالک نے دہشت گردی اور شیدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا دو ہزار تین میں صدر جنرل پرویز مشرف لندر پہنچے اور برطانیہ وزیراعظم ٹونی وریر سے مراقعات کی صدر پرویز مشرف سے مراقعات کے دوران برطانیہ وزیراعظم نے تنادر کشمیر کے حر کے لیے تعاون کا مکمل یقین در آئے دو ہزار پانچ میں دولتے مشترکہ کا اجراس یورپ کے ایک مرد جمہوریہ مالٹا میں منقد ہوا جس میں پاکستان کے نمائندگی وزیراعظم شوکت عزیز نے کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے جنگ میں شامل ہو کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چلتا ہے اور امن پسند ملک ہے دو ہزار پانچ میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں برطانیہ اور دولتے مشترکہ کے دوسرے ممبر ممالک نے بھی پاکستان کی برپور امداد کی اور اسلام آباد میں منقد ہونے والی عالمی ڈونر کانفرنس بھی دولتے مشترکہ کی طرف سے مزید امداد کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس ناظر گردی میں دولتے مشترکہ کے تمام ممبر ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں نیسٹ پوائنٹ ہے اٹھارہ فروری دوہزار ایٹھ اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت کا قیام حمل میں آیا دوہزار دس میں صدر پاکستان اسفلی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کے اور برطانی وزیراعظم ڈیوڑ کیمرون سے براقات کی اس موقع پر برطانی وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان نہ ختم ہونے والے تعلقات ہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک باہمی مفادات پر مبنی مبنی ہیں دوہزار گیارہ میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن ہے اور اس کا دوست ہمارا دوست ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت تعلیم ثقافت سمیت تمام شعبوں میں مستحقم تعلقات ہیں نیسٹ پوائنٹ دوہزار چودہ میں پاکستان اور برطانیہ کے وزیراعظم کی لندن میں ملاقات ہوئی ملاقات کے طرح دونوں وزارائے عظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم بھی کیا دوہزار اٹھارہ میں لندن میں دوہزار مشترکہ کے ممالک کا جلاس ملقد ہوا جس جس کی سربراہی ملکہ عظبت دوم نے کی پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم پاکستان نے کی اس اجلاس میں رکر ممالک نے تجارت اور دون شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون گڑھانے پر اتفاق کیا دونوں ممالک کے درمیان اب سیاسی تجارتی سکافتی اور تعلیمی وفوت کا تبادلہ ہوتا رہا بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر اس میں صرف ایک انسیکیوز ہیں اور یہ لونگ پویسٹن ہے ویری امپورٹن لونگ پویسٹن نہیں ہے یہ ویری امپورٹن لونگ پویسٹن نہیں ہے آج کا بیٹا یہ آپ کا لیکچر تھا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بلکہ اس کو کوشش کریں کہ اس لیکچر کو لکھا بھی جائے اور یاد بھی کیا جائے اسلام ہماری موسیقی